اسلام علیکم میں ہوں عبدالعزار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارس ٹیم ایڈیوکیشنل چینل ہم نے گوگل پراؤزر میں جائیں گے گوگل پراؤزر میں کلک کریں گے تو ہماری اسکلی میں پر جائے گی ہے اب ہم نے لکھنا ہے ایم آئی ٹی ایپ پیڈمنٹر لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے لکھا پا جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایم آئی ٹی ایپ پیڈمنٹر آجائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح کی اسکرین اپن ہو جائے گی اس اسکرین اپن ہونے کے بعد آپ نے کریئیٹ ایپ پر کلک کریں گے یہ اس طرح اب یہاں پر آپ سے وہ اپنا اکاؤنٹ مانگے گا اس کے لئے آپ کے پاس جی میل آئی ڈی ہونا ضروری ہے گوگل اکاؤنٹ کی جی میل آئی ڈی تو ہمیں پاس بنی دی ہے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ سائن این ہو جائے گا سائن این ہو جائے گے دی ہیں یہ میرے پروڑیکٹ بنے میں ہے اب میں اپنے پروڑیکٹ کو کیا آپ پر بنے میں ہے آپ پر آئی گے مائے پروجک میں مائے پروڑیکٹ میں لکھا ہے آپ پر آئیں گے یہ میرے پر جانا ہے اس آئی کر nay پر یہاں کلک کریں گے یہاں پر آپ نے جو بھی پروڈیکٹ بنانا اس کا نام دکھنا ہے میں بنانا رہا ہوں ٹاکنگ ٹاکنگ ٹروم کا کہہ سنسٹیو ہے اس لئے اس کے اندر آپ نے اسپیس نہیں دینا دیکھیں میں نے کر دیا کلک یہاں پر لکھا با آگیا اب یہ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس پر آپ نے اپنی اپ ڈیزائن کرنی ہے اپ ڈیزائن کرنی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یوزر انٹر فیس میں جائیں گے یوزر انٹر فیس میں ہم لیپل کو ڈیگن ڈروپ کر کے لے کر آئیں گے لیگن ڈروپ پر کل آئیں گے اس لیپل پر اور اس کے پرم لکھیں گے دومارا پرگرام ہے اس پر لکھیں گے ہوں ٹیکس میں جا کر ٹرکنگ ٹوم ٹرکنگ ٹوم لکھیں گے اس پر لکھا آ جائے گا ٹرکنگ ٹوم اس میں چھوڑا لکھا ہوا ہے اس کے سائز اس کے فونٹ کے سائز بڑا کریں گے ہم فونٹ میں جائیں گے دیکھیں یہ فونٹین ہے ہم پر ہم تھرٹی کر دیں گے اس کے سائز بڑا ہو جائے گا ایک سائز بڑا ہو جائے گا ٹرکنگ ٹرکنگ ٹوم اس کے بعد ہم نے جانا ہے بھٹن میں یہاں سے بتن کو ٹرکن ٹرف کر کے لے � چائیں گے بھٹن ٹرکن ٹرکنے ٹرب پر کیائے اور اس میں Antes ہم نکے کرنا ہاں بھٹن کے ہندر ہم نے height دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے ٹیکسٹو بٹن آگیا ہے جس کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی ایمیج میں جانا ہے کوئی ایمیج نہیں ہے یہاں سے آپ نے اپ لوڈ فائل پر کلک کرنا ہے اور بروز میں جانا ہے بروز میں جا کر آپ نے اپ لوڈ کر دیا ہے ایک ٹیک ٹیکسٹوہ پر تو میں یہاں سے ٹرم کی فکس کو کلک کروں گا اور اس کو اپنگ کر دوں گا اور یہاں کو اوکے کر دوں گا دیکھیں کہ ٹیکس ٹو بٹن میں جو ہے ٹوکی پی کر گئی ہے اب دوبارہ میں بٹن میں جاؤں گا اسی طریقے سے بٹن کو ایک اور ٹریک اینڈروک کر کے لئے کراؤں گا اور اس کی بٹن ٹو کی پروپرٹیز کے اندار ہائٹ بجاؤں گا اس کی بھی ہائٹ کو ہنڈیٹ کروں گا میں اور اس کی بیت کو بھی میں ہنڈیٹ کروں گا اور اوکے کر دیکھیں یہ ہو گیا اب پھر میں اس کی ایمیج میں جاؤں گا ایمیج میں سے میں نے اپلوڈ فائل میں جاؤں گا اور براوز میں جاؤں گا براوز سمجھے لینے یہ اب میں جہری کی پک کروں گا اسے کلک کر دوں گا اور اس کو اوپن کر دوں گا دیکھیں یہ آ رہی ہے اب اس کے اندر دیکھیں بیکراؤن تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہے مچاروں کے بیکراؤن کو بھی چینج کریں اور میں بیکراؤن پر کلک کروں گا بیکراؤن پر کلک کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میچھے بیکراؤن کے ایمیج میں جانا ہے اس میں کوئی ایمیج نہیں ہے یہاں سے میں اپلوڈ فائل پر جاؤں گا اور اس کی لئے بھی براوز میں جا کر کلک کروں گا اس میں بیکراؤن لینا ہے یہ بیکراؤن اس بیکراؤن پر میں کلک کر کے اوپن کروں گا اور یہ اوکے کروں گا آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ بیکراؤن اچھا لگ رہا ہے بیککراؤن میں نے بیککراؤن کر لیا اچھا یہ ٹیکسٹو بٹن یہاں سے ہم اس کے ختم کر دیتے ہیں دیکھیں اس کے بھی ختم ہو گیا اس کے پاس میں جائیں گے اس کے پاس سے بھی ختم کر دائیں گے اور دیکھیں آپ کی ایپ ڈیزائن ہو رہی ہے اب اس میں ایک چیز اور آپ نے ڈالنی ہے اس میں آپ جائیں گے میڈیا میں میڈیا سے آپ نے آنا ہے ٹیکسٹو سپیچ ٹیکسٹو سپیچ کا آپ نے کمپوننٹ لے کر دیکھ اپنے سکرین پر لائیں گے یہ سکرین پر لیا ہے اچھا ٹیکسٹو سپیچ جو ہے نون ویزیبل کمپوننٹ ہے وہ سکرین پر نہیں آئے گا دیکھیں آپ اپنی پروپرٹیز میں دیکھیں یہ آیا ہوا ہے دیکھیں یہ آپ کی ایپ ڈیزائن ہو گئی ہے آپ نے اس طرح سے ایپ ڈیزائن کر لی ہے اب آپ نے اس کی پروگرامنگ کرنی ہے پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو بلوکس میں جانا ہوگا بلوکس میں جانے کے لیے ہم بلوکس میں کلک کریں گے اب یہ ہم ڈیزائنر ویو میں تھے اب ہم نے جانا ہے بلوکس ویو میں بلوکس ویو میں جا کر ہم نے پروگرامنگ کرنی ہے پروگرامنگ کرنے کے لیے ہم اپنے لیفٹ پین میں جائیں گے لیفٹ پین میں ہم نے سب سے پہلے بٹن وان پر کلک کرنا ہے بٹن وان پر کلک کریں گے یہاں پر ایک فنکشن آئے گا بین بٹن وان کلک دو اس فنکشن کو ہم drag and drop کر کے لکھائیں گے اور اس کو کر دیں گے سادہ سے انگلیش میں لکھا ہوا بین بٹن وان کلک دو کیا دو کریں اس کے لیے ہم جائیں گے ٹیکس ٹو اسپیچ میں ٹیکس ٹو اسپیچ میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں پرپل کلر میں ایک لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے drag and drop کر کے لانا ہے وہ یہاں لگانا ہے اب بکھیں گے کیا ہے فنکشن ہے بین بٹن وان کلک دو جب بٹن وان کو کلک کریں تو کریں کیا کریں call text to speech یعنی call text to speech کو فنکشن کو call کریں اس میسیج کے لیے ہم جائیں گے ٹیکس میں ٹیکس میں جائیں گے یہاں سے blank ٹیکس کو ڈیکن ڈروپ کر کے لائیں گے اور اس پہ لکھیں گے Hello Tom Tom I am Jerry لکھیں گے لکھیں گے Hello friend I am Tom یہ آپ نے فنکشن button 1 پر اب آپ نے button 2 پر جانا ہے اس کے لئے آپ کا کریں simple سے اس کو ڈپلیکٹ کر لیں ڈپلیکٹ کر لیں اور آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے button 2 کرنا ہے button 2 کرنا ہے button 2 کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس میسیج کی جگہ پر اس میسیج کی جگہ پر hi top فنکشن میں کیا جائے text to speech فنکشن کیا کام کرے گا یہ کرے گا Hello friend I am Tom یہ کرے گا اس پیش بولے گا اور button 2 پر جب جائے گا اور اس میں کیا کرنا ہے same function hi tom i am cherry یہ ایک پرگرام ہے simple سا جو آپ نے بنا لیا ہے اب ہم دوبارہ سے designer view میں جائیں گے اب ہم نے اپنی ایپ کنیکٹ کرنی ہے اپنے موبائل سے اور دیکھیں یہ اے آئی کمپینی میں جا کر ہم نے کلک کیا اور ایم آئی ٹی ایپ جو ہم نے پلین سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس پر جائیں گے اور کیو آر کوڈ سے اس کو ہم سکین کریں گے یہ سکین ہو رہی ہے اور یہ سکین ہو چکی ہے اور آپ کی ایپ کنیکٹ ہو گئی ہماری سکین پر آگیا ہے 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 تو ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ مزید ویڈیو بنا سکے ہیں ہم آپ کے لئے شکریہ